السلام علیکم ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے استقبال ہے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ڈائل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں آئیے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف محترم ناظرین کرام قربانی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی مقدس سنت ہے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم فرمایا ارشاد مولا ہے فَسُلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرَ تو اے محبوب تم اپنے رب کے لئے نماز پڑھو اور قربانی کرو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار نے اشارت فرمایا یوم النہر یعنی قربانی کے دنوں میں آدم علیہ السلام حضرت و السلام کی اولاد کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک قربانی سے پیارا نہیں قربانی کا جانور اپنے سینگ اور اپنے بال اور کھرو کے ساتھ آئے گا نبی پاک فرماتے ہیں کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے لہذا مسلمانوں اس کو خوش دلی سے قبول کرو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مومن میں قربانی کرنے کی وساط ہو طاقت ہو پیسہ ہو تو وہ قربانی اگر نہ کرے تو آقا فرماتے ہیں وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے فتح عالمگیری میں ہے کہ بہتر یہی ہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کی جائے اگر آپ اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتے اور کوئی موتبر ہے تو آپ اس سے اپنی قربانی کرا سکتے ہیں اور قربانی کے وقت آپ اگر حاضر رہیں تو یہ بہت ہی بہتر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ کھڑی ہو جاؤ اب تمہاری قربانی ہونے جا رہی ہے اس لیے تم اپنے جانور کے پاس کھڑی ہو کہ تمہارا جانور جب اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو جائے گا تو اس کا خون کا قطرہ جب زمین پر آنے کے لیے تیار ہوگا تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس قربانی کرنے والے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان کہ صرف آپ کی آل اور اولاد کے لیے ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو سعید خدری یہ میرا حکم میری آل اولاد ہی کے لیے نہیں بلکہ میری ساری امت کے لیے ہے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ان غریبوں کے لیے جو اپنی غربت کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امیر و غریب جو ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے یا جو پیدا ہو کر اس دنیا سے چلا گیا ہے سب کے لیے قربانی فرمائی ہزاروں درود و سلام و رحمت ہو اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے ہمیں ہر وقت ہر لمحہ یاد کیا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں پھر انشاءاللہ کسی نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ